موسیقی موسیقی 23rd September 88 23rd September 88 کراچی میں پیدا ہوئے تھے شام کے ساتھ بچے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کیانیڈا میں ہیں اچھے شریف بچے ہیں ان کی اممہ کو تھوڑی سی ٹینشن ہے کہ ان کی شادی کہاں ہوگی کیانیڈا میں کوئی لڑکی ہوگی ہے پاکستان میں کوئی لڑکی ہوگی کیونکہ اب وہ انجینئرنگ بھی ان کی خاتم ہوگی ہے جوب بھی وہ کر رہے ہیں سیٹل ہیں تو وہ چاری کے بچہ خراب نہ ہو تو اس کی شادی کر دیں تو اب آپ ان کی شادی کا جو مسئلہ یہ ہے بتائیے کہ لڑکی کہاں کی ہوگی شادی کب ہوگی کیسے ہوگی تو یہ کی سوال میں کئی سوال پھر ہوگئے کٹھے نہیں شادی ہیں سارے سوال صرف شادی ہی نا کہ شادی پاکستانی لڑکی سے ہوگی کیانیڈا میں کوئی لڑکی ہوگی کیا کس طرح شادی ہوگی ان کو شادی کا سمجھ نہیں آرہا ساری ٹینشن ہی وہی پر ہے لگ تو یہی رہا کہ بیرونے ملک شادی ہونے چاہی جائے کی مطابق اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہوگی یا یورپین کیا کہتے ہیں کیانیڈیا نہیں ہوگی اچھا نہیں لڑکی مطلب کیانیڈا کی ہی ہوگی غیر ملک میں شادی ہونے کی اس میں علامت ہے غیر ملک میں شادی ہونا تو اب یہ اللہ جانے کے اس کی بزیر تفصیلات تو پھر اچھت پر یہ بتائیں کہ شادی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے وہ چاہ رہی ہیں جلد جلد ہو جائے بچہ بگڑنا ہے جائے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں نہیں ٹھیک ہے والدن کے لوجیکل کنسرن ہم ایک سال کی مدد تطیون کرتے ہیں کہ اس میں ہو جائے گی کی نہیں ہم ابھی آپ کی calls نہیں لے پارے کیونکہ ہمارے پاس اتنے datas آ چکے ہیں کہ ہم انہی کو discuss کر رہے ہیں اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو اس میں بتائیں کہ ایک سال کی ڈیوریشن میں ہوری ہے کی نہیں ہورہی ہیں نہیں کم سے کم ایک سال میں نہیں ہوگی ایک سال میں نہیں ہوگی لیکن یہ اگر اس کو mineس بات کوئی بھی نہیں ہے انہی اس دوران بھی کوئی مسئلہ نہیں HOPE �ones کے باع یہ چانس لیکن یہERS سا penseد آپ کو کسی کر لیکن پرشانی کی چانس نہیں ہے تو ٹھیک ہے ابھی آپ ٹھیک ہے آپ اتنا پریشان نہ ہو اور ایک سال تک کوئی ٹینشن نہ لیں کیونکہ ایک سال تک ویسے بھی شادی کا کوئی زیادہ ڈیوریشن نہیں بنا آوائے اور لڑکی ہوگی تو وہیں کی ہوگی پاکستان کی نہیں ہوگی تو کاؤسا صاحب آپ نہیں ڈھونڈیے گا اچھا جی اپ ہم لوگ ممکن ہے وہ پاکستانی ہی وہاں پر ہو ہاں لیکن وہاں ہوگی نا وہ سوچتی تھی کہ ہم یہاں ڈھونڈ لیں ان کے لئے لڑکی اچھا جی نیکسٹ ہے جی سو بیا کی کال آئی تھی اور وہ ان کی دیب وہ لکھی ریٹو برد 9th May 86 صبح 9 سے 10 بجے کی بیچ میں میرپور میں اور ان کی شادی کو ہو گئے ہیں جی 6 سال یا 5 سال 5-6 سال ہو گئے ان کی شادی کو اور میریڈ لائف جو ہے ان کی ڈسٹورپ ہے تو اس بارے میں ان کا فائنل سوال کیا ہے وہ پوچھنا چاہی ہیں کہ کیا ہوگا میری ماریڈ لائف کا کیا ان کی ہسمن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے انہوں نے ہسمن کا بھی لکھایا ہے بائد اوے اس کے بعد تو ابھی پہلے ہم ان کا پوچھ لیتے ہیں پھر ان کا دو تیمی اور چیز ہیں وہ ہم بات میں پوچھ لیں گے ان کی لائف کیسی رہ گی بہت لڑائی ڈھگڑے ہیں ہسمن اور وائس کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے فور نو ریزن لڑائی شروع ہوجاتی ہے یہ جواب سامنے ذائچے سے بھی اور دوسرے فارمولیوں سے بھی آرہا ہے اس کے مطابق یہ آرہا ہے کہ وہ ہو رہی ہوگا جو یہ سوچے بیٹھے ہیں جس پاتھ کہنے خطرہ یا خدشہ ہے کل جواب نے بتایا تھا بالکل ایک زیکٹ وہ نہیں ہے جو ہم سارے سوچ کے بیٹھے ہیں وہ یہ جو سوچ کے بیٹھے ہیں جو بات ہے خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہے جو ہوگا اچھا ہوگا جو ہوگا اچھا ہوگا تو مطلب کوئی دوسری شادی کی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی ایسرہ لیگیا ڈیوارس کا بھی کوئی سین نہیں ہے آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے وہ نہیں سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہونے والا ہاں جی ٹھیک ہے جی یہ بھی بات غلط ہو گئی اچھا ٹھیک اب ہم آتے ہیں خواجہ محمد رفیق صاحب کی طرف یہ امان مسکت میں پیدا ہوئے تھے 29th میں 80 کو 29th میں 80 کو صبح 11.15 منٹ پہ 11.15 اے ایم ہاتھ سے کیسے بناتے ہیں میں نے بڑا مشکل لگتا ہے کوئی ہاتھ سے ایسی بات نہیں ہے ان کا پوچھنا ہے کہ یہ اپنی لائف میں کتنے سیٹل ہوں گے ان کی دوسری شادی ہوگی کے نہیں ہوگی اور چراولنگ ہے کے نہیں ہے ان کی لائف میں میں ایک سوال اب اس کو ایک کریں صرف اس وقت ہم نے دوسری شادی کا پوچھ لیتے ہیں یہ زیادہ ایمپورٹل ہے وہ ان کی شادی معاملات آپس میں سڑن ہو جائیں سوویار کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے بہن بس زیادہ سوچانے میں نے کہا ہے نا نیکس ٹائم وہ لڑنے لگے اب ہسنا شروع کر دی دے گا کتنہ لڑیں گے دو پاٹ تین منٹ تفصیلی ذائچہی کے لیے پھر یہ ہے کہ رجوع کریں تو پھر وہ باری بارکی سے ہر پہلو پر اس کے لیے اس کی ڈیٹیلز دیکھنی پڑھیں گا ریمیڈیز تجویز کی جا سکتی ہیں آہ موشے دونوں نے سٹون بغیرہ بھی پوچھا تھا لیکن وہ کافی ڈیٹیل میں دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس حامد صاحب کی اسلام بہ سے کول تھی جو کہ اپنے بہنوئی کا افتخار صاحب کا پوچھ رہے تھے افتخار صاحب کی ڈیٹر برد ہے 20th سپٹیمبر 65 20 22.09.65 صبح 8 بجے گلاسگو میں پیدا ہوئے اب ان کا یہ ہے کہ ان کے اوپر گلاسگو میں ہی وہیں cases چل رہے ہیں taxes نہ پے ہونے کے اور اس طرح کے اور وہ پچھلے کافی ساتھ آٹھ سالوں سے چل رہے ہیں کوئی حاصل وصول نہیں ہو رہا ان cases کا تو cases کب ختم ہوں گے اور وہ ان کے اپنے ہی friends نے group بنا کے ان کے against plot کے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ انہی کی کامیابی ہے اور نزدیک انشاءاللہ دور نہیں ہے نزدیک ہی ہے ان کی کامیابی چونکہ ساتھویں کا مالک دسویں گھر میں ہے تو تو یقینا انہی کی بلندی حصل بلندی ہے اچھا مطلب یہی سکسیسفل ہوں گے cases جب بھی ختم ہو جیت نہیں کیے جی so don't worry انشاءاللہ سال سے ہی ہو جائے گا اب ختم ہوں گے کچھ ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے 2012 میں تو کم سے کم ختم نہیں ہونے کا چانت نظر آتا ہے مجھے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایک سال کے ڈیوریشن میں بھی ختم نہیں ہو رہا ہے ایک سال کے ڈیوریشن میں جو قائم کی میں نے اچھا حامی صاحب اپنا پوچھ رہے تھے کہ ان کی واشلا شادی کو ایک سال ہونے والا ہے وان ٹھیک ہے ان کی ڈیٹو بات لکھیں سکسٹیندھ مارچ ایٹی فور سبح ساڑھے پانچ پچے پیدا ہوئے اور ٹوبر ٹیکسنگ میں اور یہ اسی اپنا جنرل فیچر پوچھ رہے تھے ان کو آز سچ لائف سے کوئی پریشانی نہیں پرابم نہیں سابر شاکر آدمی ہے جنرل لائف کیسے رہے گی کتی سکسیسپل رہے گی پرابلی میل جو ہوتا ہے وہ فینانشلی یا کریئر وائزی پوچھ رہا ہوتا ہے انشاءاللہ ان کا مستقبل اس حوالے سے مالی لیوالے سے یہ مجبور حوالے سے شاندار اور کسی حتم سمجھتے میں اس کوئی یوں ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی سماجی سطح کا بھی کردار ان کے حصے میں آ سکتا ہے مطلب یوں مین کہ وہ آگے پولٹیکس من کے جانے چھوٹی سطح بھی ہو سکتی ہے ٹاؤن کی سطح بھی ہو سکتی ہے ہائی لیول بھی ہو سکتا ہے بات کرتا ہوں سماجی سطح پر یہ سیاسی سطح پر نکلنا کوئی اس کے دو گراف ہے کس سطح پر ہو جا سکتا ہے وہ بھی تو ہوتے ہیں بیلڈنگ میں جی جو بیلڈنگ میں بہت زیادہ فلاچس ہوتے ہیں اس کے بھی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یہ بھی یوں بھی ہو سکتا ہے یہ درجہ پہ نہیں مقرار کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا بہت بہت شکریہ آنے کا تھوڑا ساپ کو آنے بیار سوری مشکل ہوئی لیکن کیا کرتے ہیں لائفی ایسی ہے ٹھیک ہے چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آج ہم نے ویٹ لاؤس پرگرام پہ بات کرنی ہے ہر ایسپیک سے اور ہمارے آج پول کا سوال ہے کہ کیا آپ موٹی لڑکی سے شادی کریں گے انہیں کے چیزوں نے فور اوف کر دیا ہم جی ان سے بریک پہ آنسر پوچھ لیں گے چھوٹے سے بریک ہے جی ابھی وپس آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی